پیر عثمانِ غنی کے طریقہ علاج پر آج تک کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے کلامِ پاک کی برکتوں کا نزول لوگ اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں اور علاج کا انتیجہ دیکھنے کے لیے کسی کو مہینوں یا ہفتوں انتظار نہیں کرنا پڑتا مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند سیکنڈ کے دم کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے کہ وہ پیر عثمانِ غنی کی شکل میں اللہ کی کرامت دیکھتا ہے اور اللہ کی حقانیت اور اس کی شفائیت اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے میرا نام آفتاب آمد حسین ہے جی اور جی علم سے تعلق ہے میرا پیر صاحب کے حکم اور آرڈر سے جی علم میں دم کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ تقریب ان پانچ سی سو لوگوں کو ہر ہفتے دم کیا جاتا ہے وہاں پر جس کا کوئی حدیعہ کوئی فیس کوئی نظر آنا کسی قسم کا انہینی شیپ نہیں لیا جاتا اور یہ فیضان پیر صاحب کا جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں جا رہا ہے اور آپ کے شاگرد انٹرنیشنلی نیشنلی یہاں پاکستان میں اور بیرون ملک ہر جگہ یہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے میرا نام طائر علی ہے میں اٹک سے آیا ہوں تو پہلے کچھ دو تین مہینے مجھے ارک و نساء کا در تھا کافی زیادہ تو میں سکر پہ آیا تھا تو ایک دم دلوانے کے بعد انہوں نے مجھے وہ سٹک میری اٹوا دی تو ابھی الحمدللہ میں ٹھیک سی اے کولن کے پرولم سے سٹارٹ ہوا اور دی اوپریٹیڈ اور دین ایوینٹ تھرو دی کیمو تھرپی فردی ٹویل سیشنز اف کیمو تھرپی جو کہ ختم ہوا اور ختم ہونے کے بعد اگین دی پرولم ریززن دی لیور اور دی ٹریس ڈاوٹ دی لیور جو کہ ایسے پرولم میں ہے کہ یہاں پہ اس کا فردر کیمو تھرپی کے علاوہ اس کے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایدھر دی آپ کو انھیوں کو آپ کے موضوع کرے گا ، آپ کے ایمل ہے اور اس کو Extension کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں۔ میرے رہen و میں کیا کرویا میں نے دم ہے اور اوڈا کیا کیا آپ کو دن کو دن میں اور آج جار مینے کے بعد جو میرے آئیے مینے کے پیروٹ دو کہ جانسے کی مطابق شرک سوائی سیٹی سکین پیٹا ہے جو کہ میں نے processoی طرح کاری سے خرائم کرنا ہے ریس بلد ریپورٹس اللہ ہر پروفیکٹلی نومل اور پیشلے داری سال سے ایک پرولم فیس کر رہا تھا میں بسی کری یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ پیر صاحب کہوں کہ پیر صاحب ایک بہت بڑے آدمی ہے بسی کری یہ یقین ہے قرآن پاک کا یہ یقین ہے ایک اللہ تعالیٰ کی دیئے ایک کلام کا جس کا آپ کہہ لیں کہ ایک اثر اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کو دیا ہے جو کہ ایک ذریعہ ہے وسیلہ بنے ہیں جو کہ ذریعہ ہے اس کلام کو استعمال کرنے کا جو کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے ہر بندہ اس علم کو اتنی گہرائی تک جانتا نہیں ہے تو میں بسی کری میرا علم میرا ایمان قرآن پاک اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ پہ ہے شکریہ شکریہ قریباً پچھلے تین سال سے ہماری لائف کافی ڈسٹرپ تھی اور ہم ساری جگہ سے جو ہیں وہ ہو کے آ چکے تھے پھر ایک امید کا یہ ذریعہ نظر آیا ہے اور جب سے ہی ہاں سے پہ آئے ہیں اللہ کے شکر ہے کہ لائف کافی نارمل ہو گئی ہے اور وہی بات ہے کہ ٹرسٹ ہمارا اللہ کی ذات پہ ہے اس کے بعد وسیلہ پیر صاحب بنے ہیں اللہ میرا ان کو عجر دے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں میرا نام طائر علی ہے میں اٹک سے آیا ہوں تو پہلے کچھ دو تین مہینے مجھے ارک و نشاہ کا در تھا کافی زیادہ تو میں اس کے پر آیا تھا تو ایک دم ڈلوانے کے بعد نہیں ہوتا تھا لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے آپ نے پہلے علاج کروایا آپنا جی میں نے پہلے علاج کروایا ہے جی اسے فرق نہیں پڑا نہیں پڑا فرق نہیں یہاں سے آپ کو جی یہاں سے مجھے فرق پڑا ہے مجھے یہ گلٹی تھی پہلے پھر یہ جڑے چھوڑ چکی تھی پورے بدن میں میں نے ٹیسٹ فوجی فنڈیشن سے کروایا تھے سرکاری میرا علاج ہے تو میں بالکل سیریوس تھی آخری سٹیج پر میرے دماغ میں بھی یہ جڑے ہو چکی تھی ابھی میرے ٹیسٹ دو چکے ہیں بالکل صاف آگئے ہیں یہ آپ کی بیٹی ہے جی کیا مسئلہ ہے اس کا اس کا بلٹ کے انسر ہے آپ نے اس کا پہلے علاج کروایا گیا جی میں اس کا کمپلیس نوری اسپطال سے اس کا علاج کروا رہی تھی پھر کسی نے بتایا کہ دم ادھر ڈالتے ہیں پیر صاحب کب سے آ رہی ہیں آپ میں آئی اس کا دسویں دم میں آپ کو پرک محسوس ہو رہا ہے ہاں جی وہ زیادہ اس کو ڈائی ماں سے خون نہیں لگا میں مقصود نام ہے اور میسیز کو میرے چسک پہ گیلٹی سے بنی ہوئی تھی تو انشاءاللہ یہ روانی علاج سے پیسے تو کافی دمائییں کھائی ہیں تو پیسے اصل جو ہے نا روانی طریقہ کار سے جو شفا ہوئی ہے یہ ہمارے لئے کافی خید مانتا ہے یہ کب سے یہ اس کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں ہاں ان کے علاج سے مطمئن ہیں اور روپورٹ بھی چیک بھی کر رہا ہے اور روپورٹ بھی صحیح ہے میں جی جعوید اقبال میرا نام ہے اور میں ایک پروفیشنل انجنر ہوں اور یہاں پہ میں پچھلے چار مہینے سے آ رہا ہوں اور یہ بیسکلی مجھے یہاں پہ گائیڈ کیا تھا میرے کولیگ ہیں انہوں نے گائیڈ کیا تھا یہاں پہ آنے کے لیے میری مسیس کو لازٹ ٹو اڈا ہاف یر سے ڈیفرنٹ پرولمز میں ٹربل کر رہی تھیں جن میں سے سٹارٹ یہ ودہ دونوں کی ملاج علاقی قیمت اور وہ بھی ہر ہفتے ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی اسی اپنی کرسڈی میں رہتی ہیں چیزیں اس کے علاوہ کوئی ایکسپینسز نہیں ہیں کوئی چارجز نہیں ہیں کسی سے کچھ لیا نہیں جاتا نتھنگ اس ٹیکن آنکانٹ آف گیفٹس کوئی چیز نہیں یہ ہمارے بچوں کو کنسر ہو گیا تھا اور اس بچے کو ہو گیا ایک سال اس کو دو سال تو ہم نے سر اسپتالوں سے بہت علاج کروایا تو یہ بچے کی علاق کچھ ٹھیک نہیں تھی تاں کہ یہ چلنے بھی اس نے چھوڑ دیا تھا تو پھر ہم نے یہاں ایک بندے نے بتایا ہمیں کہ بھئی یہ ذرے کمیریں وہ دم کر دیں پھر میں اس بچے کو یہاں لے کے آیا ہوں جب یہ ذر سے دم کرانا شروع کیا تو اللہ کا شکر ہو گیا یہ بچہ دو ہفتے کے بعد چلنا شروع ہو گیا یہ جو میں نے اٹھایا ہوئے تو اب ہمارے تیس دام ہو گئے اب ہمیں امید ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے یہ ٹھیک ہے میرا نام جعوید اختر ہے جی اور میری ریاج کھنپل کے پاس ہے میں تو ما شاء اللہ تقریبا دو تین سال سے بیمار تھا تو جب میں ساملی اسپیٹل میں پہنچا تو میرا پیر اسمار گنی صاحب سے رابطہ ہوا تو پھر یہ انگلینڈ میں تھے چونکہ ما شاء اللہ انگلینڈ بھی وہاں پہ بھی یہی علاج کرتے ہیں تو مجھے انہوں نے فون کیا تو میں یہاں پہ آیا تو یہاں سے دم کروا کے چلا گیا پھر ہسپیٹل میں دوبارہ پھر آیا پھر تیسری دفعہ آیا تو پیر صاحب یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے دم کیا تو الحمدللہ مجھے پیپڑوں کا انفیکشن تھا تو الحمدللہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں مجھے ساڑ میں پھوڑا تھا تو ڈاکٹروں نے یہ نکالا ہے تو بلیڈ کیسر کے آیا مجھے پھر اسطاع سے نکال دیا ہے میں پھر گھر گیا ہوں مجھے پتہ لگا کہ ادھر ہوتا ہے دم درود میں ادھر آیا ہوں میں نے دم ہوایا تو انہوں نے بولا کہ سات دن میں سات اتوار کو سات اتوار میں یہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے پھر سات اتوار ادھر آیا تو بلیڈ کیسر ختم ہو گیا میں نے رپورٹیں چیک کر رہا ہی صاف مکلی ایک بار بھی دوسری بار بھی دو رپورٹیں میرے ہیں صاف ہوئی ہیں اتنا خرچہ ہے آپ کا یہ دو ہے یہ دو تو کچھ بھی نہیں ہوا ایک پانچ روپے میں مسجد میں ڈالتا ہوں اور کوئی بھی خرچہ نہیں میرا اللہ کی میرے بانے اسپیٹور میں بہت ہی لگے ہیں تقریبا میرے خیال میں کہ لاکھ نے ایڑ بیڑھ لاؤ گئے تھے آپ مطمئنے سے لائے سے مطمئن ہوں میں اس لائے سے میرا نام فوجیہ ہے اور میں خیبان سے آئی ہوں آپ کب سے یہ فالے کب سے آپ یہ میں تین سال کی تھی تو مجھے بخاطر ڈاکٹر نے ٹکل گئے تھا اس کی وجہ سے میں اس طرح ہوگی تھی تو اب میں ادھر آ رہی ہوں میرا چوتھا ہی طوار ہے تو مجھے کو بھی اگرے سے ہی طرح فالے سے ڈاکٹر آپ پیدا دویوییوییویویوییویویوی تھی جسید تو مجھے